موسیقی 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 گندم کی قلت کا ذمہ دار کون ذرائی خطے میں برونے ملک سے گندم کی آمد شروع ملتان کو ڈھائی لاکھ بوری گندم ملے گی محکمہ خوراک کی جانب سے آٹھے کے افراہمی کے لیے تین سے اکانوے پانٹس مقتر فلور ملز کو بیس بوری فی وارڈی کوٹے کی روزانہ افراہمی چکیوں کے کوٹے پر مکمل پا بندی آئے موسیقی رحیم یار خان میں عوام کو وارڈزی ریلیف دینے کے لیے سہولت بازار کا امکیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے طلب اور حصد پر قابو پانا ہوگا سبائی وزیراعب پاشی محمد محسن لغاری کا سہولت بازار کا دورہ ڈیپٹی کمیشنر علی شہزاد اور ڈیپیو منتظر مہدی کے ہمراہ سٹال پر جا کر خریداروں سے گفتگو کی چینی آتے کی موجودگی اور قیمتوں کے بارے میں دریافت کیا مزفرگڑ میں سبائی وزیر اقاف رفاق علی گلانی کا سہولت بازار کے دورہ ڈیپٹی کمیشنر اور ڈیپیو کے ہمراہ سہولیات کے جائزہ لیا سبائی وزیر نے کہا کہ سختے بازار عوام کرلیف دے رہے ہیں جنوبی پنجاب میں ہزاروں اکڑ پر لگائے جانے والے نئے ہائی ڈینسٹی باغات پر بیماری کا حملہ نئی بھاپور متاثر ہونے لگی مینگو ریسرچ انسٹیوٹ کے اپلانٹ پیتالوجسٹ ڈاکٹر تارک ملک کی گپتکو باغات پر فوری شفرے اور نئے پودوں کو سردی سے بچاروں کے لیے اگنامات مکمل کرنے کی ہدایات کرتی دیرہ خالتی کان میں سپیڈو بسس کو سڑکوں پر نہ لائے جا سکا بسنے کرونا کے بعد تحال غیر فال مشیر سیحت حنیف کان پتافی کا دو دن میں بسنے چلانے کا دعویٰ بھی چھوٹا نکلا اعلان کے دیر ماہ بعد بھی بسیں نہ چل سکیں سپیڈو بسے سے پرزے غائب ہونے کا انکشاف ٹائرز بھی ختم ہونے لگے مایوسی کا شکار شہریوں کا بسیں چلانے کا مطالبہ سپیڈو بس لازمی چلنی چاہیے یہاں پہ جو شہری ہیں ان کو کافی سہولیات ہے لیکن آج وہ بند ہوگی کافی یہاں پہ جو شہری ہیں اور سکول کے بچے کافی پرشان دکھئی دیتے ہیں جنوبی پنجاب کے دوسرے بڑے شہر سے سوتیلی ماجیسہ صلوق بہاولپور کے مکین لوکل ٹرانسپورٹ سے محروم سپیڈو بسے سروس دیدی خان منتقل ہوئے ارسہ دراز گزر گیا بہاولپور کے لیے اتحال مدبادل سسٹم پراہم نہ کیا دا سکا ٹرپورٹ کا شکار انتظار گاہیں نشائیوں کی امازگاہ بننے لگیں شہریوں کا عالی حکام سے ٹرانسپورٹ سسٹم پراہم کرنے کا مطالفہ یہاں پر سپیڈو چلنی چاہیے اندرون شہر میں اس کی سہولت دی جائے تاکہ عوام کو ٹرانسپورٹ کی سہولت ہو جو دور سے آنے والے مسافر ہیں وہ پریشان نہ ہو اب سپیڈو کا یہ جو اسٹیشن بنا ہوا ہے یہاں پر نشائیوں کا ڈیرہ بن گیا ہے نشائی بیٹھے رہتے ہیں کوئی صفائی نہیں ہے بہاولپور کی شہراؤں پر انفٹ مسافر گاڑیاں شہریوں کے لیے خطرہ درجن و روٹ پر کھٹارا پرانی گاڑیاں روان دوان ریجنل ٹرانسپورٹ آثورٹی کی غفرت کی انتہا کئی ماہ سے کمرشل گاڑیوں کے فٹنس سیٹیفیکیٹ کا اجرا نہ ہو سکا روٹ پرمیٹ اور پاسنگ آؤٹ کا اجرا بھی بن ڈسٹرک وہیکل اگزامینر نے سیٹیفیکیٹس کا اجرا اور ورکشوپس کھلنے سے مشروط کر دیا سوئی گیس کا بٹوارہ نامنظور نامنظور ملتان بھاولپور اور سرگودہ میں سوئی نورڈن گیس کے ملازمین خرافہ احتجاج کہتے ہیں اربون روپے منافع بخش دارک کی تقسیم منظور کریں گے نہ ہی دجکاری آج پرم احتجاج ہے آئندہ سڑکوں پر آئیں گے مظاہرین کا حکومت سے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ خصہ حال سڑکیں ناکھے صفر سمیں دیگر مسائل کا ہوگا سالہ ملتان کے علاقے تارک آباد میں ترقیاتی کاموں کا آخاز چیف وحب قومی سمدی ملک آمی ڈوگر نے یونین کانسل نمبر دس اور اٹھ سٹھ میں نئی سڑکوں اور سبرش کا افتتاح کر دیا کہا اپنی حکومت میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروا رہی ہیں کھلاریوں کے حق میں ڈیپٹی کمیشنر ملتان کا بڑا اعلان انٹر ڈیسٹی کا انٹر ڈوینل گیم نویمبر اور دسمبر میں کروانے کا اعلان گیمز کی تیاریاں شروع کر دی گئیں فوٹبال باسکتبال کے سبائی سطح کے مقابلوں کی میزبانی ملتان کرے گا محکمہ وائیڈ لائف ملتان کی جانب سے مختلف پرندوں کے شکار کے لیے تین سو تہتر لائسنس جاری رواسال شکار کے لائسنس کے ذریعے سات لاکھ اٹھائیس ہزار کے ریونیو حاصل کیا گیا دیسٹک ملتان میں دو سو سترہ خانے وال میں پچاسی لودرہ میں ایک ایس اور ویہاری میں چھپن لائسنس جاری ہوئے رحیمیار خان بستی ہاتھی احمد اور مرد درباری والوں کی سنی گئی گھروں کے اوپر سے گیارہ ہزار کیوی کے گزرنے والی تاروں کے منتقلی کا کام شروع ایمینے جاود اقبال بڑائج کی کوششوں سے بجلی کی تاروں کے منتقلی کی جانے لگی بجلی کی تاریں نیچے ہونے کے باعث مکینوں کو بڑا خطرہ درپیش تھا دوسری شادی کے خواہش مند ہو جائیں خبردار پہلی بی بی سے اجازت لینے بنا دوسری شادی کرنا مہنگا پڑ گیا عدانت کا دوسری شادی کرنے والے کو ایک ماہ قید اور پانچ لاکھ رفے جرمانہ ادا کرنے کا حکم جرمانہ ادا کرنے پر ملزم کو مزید تین ماہ جیل کی ہوا کھانا ہوگی سرگودہ میں زلین تظامیہ کا انوکھا کارنامہ پندرہ سال قبل وفات پانے والے تاجر کے خلاف چینی زخیرہ کرنے کا مقدمہ درج سپیشل پرائس مجسٹریٹ کی مدعیت میں ریل بازار کے تاجر خواجہ سلیم کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا خلیس مقدمے کے نامزد ملزم کو پکڑنے گئی تو انکشاف ہوا کہ خواجہ سلیم کو وفات پائے پندرہ سال گزر گئے فیسوں میں کمی تعلیمی بجٹ میں اضافہ یکسہ نظام تعلیم راج کیا جائے اسلامی جمعیت طلبہ رحمیہ خان کا حقوق طلبہ روڈ کاروان ریلی دعا چاک سے شروع ہو کر گرنمنٹ خاجہ فرید کالج تک پہنچ کر اختتام فضیر ہوئی کمیشنر ملتان جاوے دفتر محمود کا سائنس کالج کا دورہ کمیشنر نے اپنے اعزاز میں سجائے گئی تقریب میں شرکت کی کہا سائنس کالج کے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا سیمینار ہال تقریب میں اساتسہ اور طلبہ طالبات کی قصیر تعداد میں شرکت جشن عید ملاد و نبی کو شایان شان طریقے سے منایا جائے گا وفاقی حکومت کا بڑا اعلان بارہ ربی لول کو ملک بھر میں عام تاتیل ہوگی تیس اکتوبر بروس جمعہ چروبی پنجاب سمیت ملک بھر میں عام تاتیل ہوگی متحدہ ملاد کانسل ملتان کے زیر احتمان سالانہ جلوس ہاتھوں میں سب چھنڈے اور بینرز تامے شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت ادھر کادیاسم میڈیکل کالج بہاورپور میں ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے تقریب پروفیسرز کول سٹاپ اور طلبہ کے شرکت شرکان آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پر آف جنوبی پنجاب بھر میں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلطنے میں تیاریاں روج پر مقلب شہروں میں سڈاپٹی سامان کے سٹال پر گئے چوہ کمہارا میں سب چھنڈیاں بازز اور مقلب سڈاپٹی اشیاء شہری کی توجہ کا مرکز بن گئے شہریز ڈال سے مختلف اشیاء خریدنے میں مصدوب